السلام علیکم آج میں آپ کو سکوائر کیک سے راؤنڈ کیک بنانا بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کے پاس راؤنڈ پین نہیں ہے تو کیا کریں گے اس کے لیے یہ ایک میرے پاس پلیٹ ہے جو راؤنڈ میں ہے اور اس سائز میں مجھے کیک بنانا ہے تو میں اس سائز کا کیک کٹ کر لوں گی یہ میں نے چار ایک کی ریسیبی سے سپنج بنایا تھا ایڈ بائی ایڈ انچ کا پین میں نے سکوائر میں لیا تھا اور اب یہ سیون انچ کا جو پلیٹ ہے اس کے سائز کا میں راؤنڈ کٹ کر رہی ہوں اور یہ جو سائز پر نکلیں گی تو آپ کہیں گے یہ تو بیکار گیا یہ زائی جائے گا نہیں یہ زائی نہیں جائے گا یہ والا جو پیسز ہیں یہ بھی میں اس میں ایڈ کروں گی جس سے اس کی ہائیڈ بھی صحیح ہو جائے گی اور ویڈ بھی ٹو پاؤنڈ کا ہی آئے گا اور ہم اس کوائر سے راؤنڈ کیک کو اس کی شیپ دیں گے تو اس سرکل کیک کو درمیان میں سے میں نے دو حصے کر لیا ہیں اور ان کے درمیان میں ہم نے ان پیسز کو ارینج کرنا ہے جس سے بہت اچھا سا ہمارا یہ راؤنڈ کیک بن جائے گا تو سب سے پہلے میں نے دودھ کے ساتھ چوکلیٹ دودھ کے ساتھ میں نے اس کو سوک کیا اس کے اوپر میں نے کریم لگائی کریم وپ کیسے کرنی ہے اور اس کے اوپر یہ گناش ڈالی اور گناش کو کیسے بنانا ہے ان دونوں کی ریسیپی میرے چینل پہ ہے تو میں نے اب ٹائم زائے کی بغیر ان کو استعمال کر دیا ہے آپ لنک میں دیکھ لیجئے گا ڈسکرپشن باکس میں چلے یہ جو پیسز تھے چار پیسز نکلے تھے ان کو میں نے درمیان میں سے کٹ کر لیا اس سے آٹھ پیسز بن گئے اور ان آٹھ پیسز کو میں نے اس طرح سے ارینج کیا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں امید آپ کو یہ ٹیکنیک اچھی لگی ہوگی تو اس طریقے سے کیا ہوا کہ میں نے درمیان میں ایک اور لیئر کا اضافہ کر دیا اور یہ ٹورپاؤنڈ کا جو کیک تھا وہ پورا ٹورپاؤنڈ کا ہی رہے گا اور وہ پیسز بھی ہمارے ضائع نہیں گئے ٹھیک ہے تو اب میں نے دوبارہ اس کو سوک کیا اس کے اوپر کریم لگاؤں گی اور اس کے اوپر یہ دوسرا پیس بھی رکھ دیا اور اس کو سوک کیا اور دوبارہ اس میں کریم لگا کہ اس کو اچھے سے پلستر کیسے کرنا ہے وہ بھی میں نے ایک دفعہ پھر سوچا کہ اپنے ناظرین کو دکھا دوں کہ کس طریقے سے اس کو ہم پلستر کریں گے فنشنگ کریں گے سب سے پہلے میں نے اوپر کریم لگائی اور پیلٹ نائف کی مدد سے اس کو اچھے سے پھیلا دیا اور اب پیلٹ نائف پہ ہی تھوڑی تھوڑی کریم لے کے میں اس کو لگا رہی ہوں اور اس بات کا خیال رکھئے گا کہ یہ جو پیلٹ نائف ہے اور دیکھئے گا کہ میں نے اس پیلٹ نائف کو پلین یعنی کیک کی سائٹ پہ نہیں لگ رہا میرا ڈرائے حصے پہ نہیں لگ رہا ورنہ جو ہے سارے اس کے جو کرمز ہوتے ہیں جو اس کے پیسز چھوٹے چھوٹے نکل رہے ہوتے ہیں وہ کریم میں لگ کے بھرے لگ رہے ہوتے ہیں فنشنگ اچھی نہیں آتی ہے تو اس بات کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے اس کریم کا لیپ کرنا ہے اچھے سے اچھا ابھی بھی تھوڑی تھوڑی سی جگہ ہے تو میں نے تھوڑی سی اور کریم لے کے اس کو دوبارہ سے اس کے اوپر فنشنگ کی ہے اوپر کا جو ہے اس کو بھی میں ریڈی کرتی ہوں وہ بھی دیکھئے گا کہ کس طرح سے کیا ہے جب فنشنگ کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی بھی کارڈ ہو یہ میرے پاس ڈیابیٹ کارڈ تھا تو میں نے اس کے اوپر تو اسی چوکلیٹ گناش لگا کے اور اس کے اوپر میں نے اس کو پلین کیا ہے تاکہ تھوڑا سا ماربل ایفیکٹ آجائے اور اس کی سرفیس بھی اچھے سے پلین ہو جائے آخر میں کیا کیا ہے اوپر بھی میں نے تھوڑا سا گناش لگایا ہے اور پیلٹ نائف کی مدد سی یہ جو کنارے کریم کے اوپر سے آ رہے ہیں تو اس کو فنشنگ لائن کے لیے ایک بالکل پیلٹ نائف آپ کی صاف ہو اور ہر دفعہ اس کو پھیڑتے ہوئے ہم نے اس کو صاف کرنا ہے پیلٹ نائف کو اور یہ دیکھیں اتنے زبردست اس کے ایجز دیکھیں کتنے اچھے بنے ہیں اس طریقے سے آپ بھی اس کی پریکٹس کیجئے انشاءاللہ آپ بھی جو ہے یہ اچھے سا کیک مزیدہ کیک اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں اب گناشی کے مدد سے مختلف ڈیزائن کرنا میں بتا رہی ہوں اور اگلی ویڈیو اسی طریقے سے گناش سے آپ کو بہت سارے ڈیزائن بنانا بتاؤں گی میں تو میرے چینل کے ساتھ ضرور کنیکٹ رہیے گا تاکہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں اور مجھے کمیٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ والی ٹکنیک کیسی لگی آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا ہوا تو وہ بھی مجھے ضرور ڈسکس کری گا میں ضرور آپ کو گائیڈ کروں گی یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں اپنے کانٹیکٹ لس کے ساتھ شیئر کیجئے اور سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ضرور جائیے گا اور بیل آئیکن کی بٹن کو بھی ضرور دبائیے گا جس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو محصول ہو جائے گی اور آپ آسانی میری نئی ویڈیو سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں تو چلیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اور مجھے زیادہ تیچے زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ